ان کی خلاف ورزی کو فروغ دیا آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا میرا ایک اور سوال ہے آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشنز میں موجود ہے کوئی کہہ رہا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنی بتائی ہوئی لوکیشنز پر پہنچیں اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمنڈر ہاؤس جا رہے ہیں ہم جی ایج کیو جا رہے ہیں ہم فلان لوکیشن پر جا رہے ہیں تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے اور یہ ایک کیس بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے جلاو گھراو کے آگ لگانے کے انتشار کے تشدد کے اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا آپ کی کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ تیہ کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے اور نیشنل ایچنل پلان کو آپ نے ختم کر دیا دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے اس بات سے کیا آخذ کیا جائے مجھے یہ بتائیں بطور پاکستانی چھوڑ دیں کہ میں قومی اسیمبلی کا مہبرو چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں وفاقی وزیر ا لات ہوں میں بطور پاکستانی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ پہلے آپ طالبان کو لا کر بسائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر اور اس کے بعد یہ بھی چلائیے کہ جب میں بتاتا ہوں اس کے بعد آپ ملک کے ملکی سالمیت کی گارنٹی دینے والے ادارہ ملک کی دفاع کرنے والے ادارے پر آپ حملہ آور ہو جائیں آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں دوسری طرف آپ فوج پر حملہ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ملک دشمنی صاف ظاہر ہے کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا لوگوں نے بڑا بڑا کچھ برداشت کیا آپ کے دور میں برداشت کیا میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بسر مرک پہ چھوڑ کے آئے ہمیشہ پاکستان کی بات کی بیمزیر بھٹو صاحبہ کی شادت کے بعد زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نارہ لگایا تو آپ کو اتنی کیا مصیبت تھی کہ پہلے دہشت گر گردوں کو واپس لے کر آتے ہیں ہمارے جتنے آپریشنز ہوئے تھے اس کا اثر زائل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حساس تنسیبات پہ حملے کرتے ہیں جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں سوچیں سمجھیں منظوبے کے تحت فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے یہودی لوگی آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں یہ بڑی کلیر چین ہے اس میں کوئی بھ کام تو نہیں ہے